جو زدی ہے وہی جیتے گا اگر قسمت عزماتے عزماتے تھک گئے ہو تو ہنر کو عزمائیے نتیجے بہتر ہوں گے کیونکہ ہنر سڑکوں پر تماشے کرتا ہے اور قسمت محلو پر راز کرتی ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی قسمت کو ہمیشہ کوستے رہتے ہیں میرا کام نہیں بنتا میری قسمت نہیں چل رہی میں گریب ہوں کیونکہ میرا وقت خراب چل رہا ہے میں چاہتا تو امیر بن جاتا بس وقت تھوڑا خراب چل رہا ہے وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا میں کیا کروں میرا دماغ خراب ہوا پڑا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا اے بھگوان میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے اکثر ہم اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں دوستو قسمت اسی کی بدلتی ہے جو محنت کرتے ہیں کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن رہا اس کے لئے ہم کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں ایسا ہی ایمانشو بھی سوچتا تھا ایمانشو کی کبھی کوئی گرل فرن نہیں بنی ہمیشہ سے وہ پڑھائی لکھائی میں تو اچھا تھا مگر گرل فرن کے لئے ہمیشہ ترستا رہتا تھا سوچتا تھا کہ کاش میری بھی گرل فرن ہوتی میرے سارے دوستو کی ہے سب کسی نہ کس سے شادی کر رہے ہیں میں اکیلا رہ گیا میں کس سے شادی کروں گا میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے بھائی میری قسمت کتنی پھوٹی ہوئی ہے میں دکھنے میں بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوں کوئی اتنا برا بھی نہیں ہوں میرے سے زیادہ عجیب عجیب جو دکھتے ہیں ان کے پاس بھی گرل فرن ہے میری قسمت کیوں خراب چل رہی ہے بھائی ہے سمجھ نہیں آرہا بہت برا وقت چل رہا ہے آج تک اتنے سالوں میں بھی کوئی گرل فرن نہیں بنی کیا کروں کیسے کروں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہیمانچو اکثر ایسی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کوستا تھا دوستو آگے بننے سے پہلے کہوں گا اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چانک کے نیتی موڈیویشنل ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا کیونکہ ادورہ گیان ہمیشہ گھاتک ہوتا ہے دوستو ہیمانچو اکثر سوچتا تھا کہ میرے کام اس لیے نہیں بن رہے کیونکہ میری قسمت خراب ہے اس نے اپنی ممی کو بولا کہ میں کسی بابا کو اپنا ہاتھ واتھ دکھاتا ہوں ماتا واتھ دکھاتا ہوں میرے اندر کیا کمی ہے میرے کوئی سمجھ نہیں آرہا بہت سے لوگ کہتے ہیں ماتھے پر ہی لکھا ہوتا ہے کروڑپتی بننے کا راز میں کیسے کروڑپتی بنوں گا کیسے پیسے والا بنوں گا کیسے زندگی میں میری اچھی لڑکی آئی گی سب جا کے پوچھتا ہوں چلو ممی نے کہا بیٹا ابھی دیکھ تو زیادہ بابا بابا کے چکر مت پڑ یہ سب فراوڈ ہوتے ہیں بہت گینے چونے بابا ٹھیک ہوتے ہیں باقی سب فراوڈ ہوتے ہیں زیادہ اپنے پیسے ویسے مت ویسٹ کری ہو دیکھ بھگوان سب کے ساتھ ہے آج نہیں تو کل محنت کرتے رہے بیٹا کسمت ساتھ دے گی سب چلے گا کہتے ہیں نہیں ممی تم نہیں سمجھوگی میری قسمت ہی ووٹی ہوئی ہے کسی لڑکی سے بات بھی نہیں ہو پاتی شادی کے لئے بھی میرے لئے کوئی رشتہ نہیں آئے میرے بیکار بیکار جو دکھتے ہیں ان کے لئے بھی رشتے آگے اس کی ممی اسے اکثر کہتی تھی بیٹا لوگ جو دکھاتے ہوں ہوتے نہیں لوگوں کے بہت سارے چہرے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے جو تجھے دکھانے کے لئے وہ باتیں بول رہے ہوں ایس ایکچولی میں ہو ایمانشو کہتا ہے نہیں نہیں ممی آپ نہیں سمجھوگے سب کے پاس بہت ساری گل فنڈز ہیں لوگوں کے پاس دس دس ہیں میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے کوئی مجھ سے پیار بھی نہیں کرتا میں بہت اکیلہ فیل کرتا ہوں اور اس کی ممی اسے کہتی تھی ایمانشو کی کہ don't worry بیٹا تجھے کوئی نہ کوئی مل جائے گی تھوڑا سبر رکھ لے کہتا تھا ٹھیک ہے ممی آپ کہتے ہو تو مگر اس نے کہیں سے سن لیا ایک جلالتو بابا کے بارے میں بابا کا نام تھا جلالتو اور وہ ہر کسی یہ مراد پوری کر دیتے تھے وہ بابا کے پاس گیا بابا بابا مجھے بچا اوہ بابا میں بہت پریشان ہوں بابا نے چھوٹتے ہی دیکھتے ہی بتا دیا تیری بیٹا شادی نہیں ہو رہی اب یہ بات سنتے ہی ایمانشو کے تو پاؤں کے نیچے دھرتی کے سکے اس نے کہا بابا کو تو دریامی ہے بابا بابا آپ ہی میرے جیون کو صدار سکتے ہو بابا آپ میرے آپ سب کچھ ہو بھگوان ہو میرے پوجنی ہو میں آپ میری بس زندگی کو صحیح کر دو بابا پلیز 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 بابا نے کہا بیسک میری فیس ہے ایک ذرا دو جار روپے ڈھی لے کر بتاتا ہوں سب کچھ یہ بات بابا کے چیلے نے بولی پہلے پھر بابا نے کہا ہاں تھوڑی دکشن نہ چڑھاؤ اس نے کہا تو کہیں سے ایک لاکھ روپے جوڑ لے اور مجھے دے میں تیری پوجا کروں گا ایک اور پوجا کرواؤں گا اور اس پوجا کرنے کے بعد نشت طور پر تجھے سارے فل مل جائیں گے زندگی میں پیسہ بھرپور مل جائے گا زندگی میں ہر چیز مل جائے گی جو تُو چاہتا ہے اب یہ بات سن کر جلالتو بابا کی وہ سوچنے لگا یار اب کیا کروں کیسے کروں اتنی بات ہوتے ہی اس نے جلالتو بابا کو کہا کہ ٹھیک ہے بابا میں آپ کو پیسے اکھٹے کر کے دوں گا پکا دوں گا اور یہ بات بولنے کے بعد اس نے پیسے اکھٹے کرنے شروع کر دیئے اب جلالتو بابا کی بات سن کر وہ اپنے پیسے اکھٹے شروع کرنے لگا اور اسی بات کو سوچ سوچ کے اور محنت کرنے لگا اس نے سوچا زیادہ پیسے اکھٹے کروں گا جوب میں محنت کرنے لگا جلالتو بابا کی بات سن کر اس نے محنت کری اور پیسے جوڑنے لگا کافی پیسے جڑ گئے ایک لاکھ سے بھی سال جڑ گئے روز سوچا تھا کہ آج نہیں تو کل جلالتو بابا کے پاس جا کے کرا لوں گا اپنا علاج اور بڑی آب میں پوجا بوجا کروا کے سندر سی لڑکی سے شادی کر لوں گا میری تو آج تک کوئی گلفرن نہیں بنی مگر اب ضرور بنے گی یہ سوچ کر وہ محنت کرنے لگا سوچنے لگا کہ اب میرے کو کرنا ہے کام اور محنت کرتا رہا دوستو کچھ ٹائم بعد جیسے سے وقت بیتنے لگا ایک دن اس کی ممی کے پاس خودی رشتہ آ گیا ایک ردیما نام کی لڑکی کا اب ردیما بہت سندر ہیمانچو کی ہائٹ تھی چھے فٹ اس لڑکی کی ہائٹ تھی پانچ فٹ آٹھ انچ بہت گوری چٹی سندر پڑی لکھی جوب بھی کرتی تھی اچھی لڑکی تھی بہت پیاری لڑکی تھی اس سے ہیمانچو نے فٹا فٹ میٹنگ کری اور دیکھا یار بینا بابا کا کوئی مطلب پوجا بات کرائی میرے کو سب کچھ مل گیا کیا سے ہو گیا کیا ہو گیا اور یہ بات سوچے بینا اس نے فٹا فٹ فٹا فٹ اس سے شادی کرنے کے لئے دیٹ فکس کر لی اب بینا کوئی بابا کو کی فیز دی ہوئے بینا کوئی بابا کا کام کرے اس نے فٹا فٹ فیز دیے بغیر اور فٹا فٹ شادی بھی کر لی اور اس سے شادی کے بعد ہی پوچھا ردیما سے کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کری میری تو آج سے کوئی گل فرن نہیں تھی میں تو بہت بورنگ قسم کا ہوں اور ایسا ایسا اس نے کہا میں نے بہت دیکھیں ایسے جو بہت زیادہ دل فیک قسم کے ہوتے ہیں بہت زیادہ چیٹر قسم کے ہوتے ہیں ایسے لڑکے بہت بتمیز ہوتے ہیں شریف نہیں ہوتے اور دھوکے باس قسم کے بہت دیکھیں ہیں اب مجھے کسی شریف لڑکے سے شادی کر رہی اس لئے میں نے تم سے شادی کری اور لائف میں ہمیشہ ایسی انسان کے ساتھ رہنا چاہیے جو شریف ہو دوستو قسمت اپنے آپ بدلنے لگی اپنے آپ سب کچھ ہونے لگا بابا کی فیز دینے کے لیے ہیمانشو نے محنت کری اور قسمت اپنے آپ بدل گئی دوستو واشتو شاستر کے اندر لکھا ہے کہ زندگی میں جب آپ کو اپنی قسمت کو بدلنا ہو تو کچھ چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے یہ کہتے ہیں لکھیریں اکثر قسمت بتا دیتی ہیں قسمت میں depend رہنا چاہیے مگر تب تک رہنا چاہیے تب تک قسمت کے بارے میں سوچنا چاہیے جب تک جب جب آپ محنت کر رہے ہوں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محنت تو کرتے نہیں مگر یہ سوچ کے اپنے time کا forward دے رہتے گی میری قسمت بدلے گی میری قسمت بدلے گی میری قسمت مجھے یہ دلائے گی میری قسمت سب کچھ بدلے گی اب دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھیریں کیسے قسمت بدلتی ہیں قسمت میں بدلنے کا دیکھیں دوستو محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہے اگر آپ محنت نہیں کر رہے تو کبھی بھی زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے میں کیا فائدہ قسمت میں اگر محنت کرنا لکھا ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا وہ لکھیر بتاتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ دھنی بنیں گے دوستو اگر پہلی لکھیر جو کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر والی سب سے پہلی لکھیر آتی نیچے سے اوپر کی بات کر رہا ہوں میں اگر وہ اچھی اور ایک دم صاف صاف دکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دھن کا لاب ہوگا اور تھوڑے تھوڑے انٹروولز میں دھن کا لاب ہوگا اور دوسری لکھیر جو آپ کی بھو کے نکٹ جو لکھیر ہوتی ہے اس دوسری لکھیر میں کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ لکھیر سواستہ کی لکھیر ہوتی ہے جوتش شاستر کے انشار یہ لکھیر اگر گاڑی اور صاف ہوتی ہے تو سواستے اچھا رہتا ہے دوستو تیسری لکھیر ماتھے پر بنی تیسری لکھیر بھاگے کی ہوتی ہے یہ لکھیر بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے جوتش شاستر کے انشار نیچے سے اوپر کی تیسری لکھیر جس وقت یہ ماتھے پر ہوتی ہے وہ بہت بھاگیوان ہوتا ہے چوتھی لکیر یہ بتاتی ہے کہ آپ کو چالیس سال کے بعد کامیابی ملے گی زندگی میں دوستو پانچویں لکیر بتاتی ہے جو جوتش شاتر کے انشاء لکھی ہوئی ہے کہ ماتھے پر پانچویں لکیر بہت ساری پرابلمز لاتی ہے دوستو چھٹی لکیر جو بیچ میں کھڑی لکیر ہوتی ہے ایک دم ناک کے اوپر کھڑی ورٹیکل سائٹ میں کھڑی ہوتی ہے وہ لکیر کہا جاتا ہے بہت ہی شب ہوتی ہے اور واشتو شاتر کے انشاء کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے دوستو حالانکہ لکیریں کبھی بھی قسمت نہیں بدلتی کبھی بھی کسی کی قسمت نہیں بتاتی مگر اگر آپ کو اپنی قسمت بدلنی ہے تو تھوڑا بہت واشتو شاتر کو مانیے زیادہ میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ مانیے کسی جوشتش کسی اگوری بابا کے پیچھے پڑے رہیے دیکھیں دوستو وابا وابا سب آپ کو بہت ساری باتیں بولیں گے بابا نے دیکھتے ہی بتا دیا کہ سمسیہ کیا ہے سمسیہ تین ہی ہوتی ہے یونیورسلیاں تو پیسوں کی دکت ہوتا ہے یہ ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے یا پھر شادی نہیں ہو رہی ہوتی اور یہ دیکھ کر کوئی بھی بابا بتا دیتا ہے اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بابا تو انتریامی ہے بابا کو تو سب کچھ بتائیں دوستو چانک کے نیتی میں پرش لکھا ہے کہ جو انسان اپنی قسمت کے بھرو سے بیٹھا رہتا ہے جو انسان اپنی لکھیروں کے بھرو سے بیٹھا رہتا ہے اس کو زندگی میں کبھی کچھ نہیں ملتا اگر جو چاہیے وہ پانا ہے تو اپنی قسمت کے بھرو سے صرف دس پرسنٹ بیٹھئے پندرہ پرسنٹ بیٹھئے باقی اپنی محنت کے بھرو سے بیٹھئے دوستو کسی کو بھی کسی کو بھی سٹارٹنگ میں کامیابی نہیں ملتی کوئی مائیکہ لال کہہ دینا کہ مجھے کامیابی مل گئی میں کروڑ پتی بن گیا میں امیر بن گیا مجھے تو سندر بیوی مل گئی بینا کوئی محنت کرے بینا کوئی مجھے اچھی بیوی مل گئی بینا کوئی محنت کرے تو ایسا ناممکن ہے ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہمیشہ محنت کا کوئی وکلپ کبھی کوئی وکلپ نہیں ہوتا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے گا اس کو لائک کرے گا چانک کے نیتی موٹیویشنل ویڈیوز اور چانک کے نیتی فل ان ہندی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا جے ہند وندے مہترم